لا شریع کلام واشهدن محمدًا عبده ورسولم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْهَبِيْسِ كِتَابُ اللَّهِ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْهَبِيْسِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَاكِ وَقُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاكِ وَقُلَّ بِدَاتٍ سَلَالَةٍ وَقُلَّ زَلَالَةٍ سِنَّار رَبْ شِرَحْ لِي سَتْرِي وَيَسْسِرْ لِي اَمْرِيكِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِينَ یَفْقَهُ قَالِكِ رَبْ زِدْنِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا صَلَّيْدْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ غَمِيتٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ غَمِيتٌ مَّجِيدٌ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سُمَّ عَمَاتَهُ فَأَكْبَرَامِ سُمَّ عِزَا شَاءً شَاءً شَرَامُ پھر ایک ایسا وقتانوال ہے کہ ہر بندے نو ہر زیرو نو اللہ پاک مار دیں گے انو قبر دیں اندر داخل کر دیتا جائے گا پھر اللہ دا دوبارہ دوبارہ جدو جی جایاں پھر کبران جو دوبارہ زندہ کر لے گا ہر قسم دی حمد و سناک اللہ رب رحمان واسطے بے سمار انگنت درود و سلام سید الولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تک دوستو بھرگو آجڑا جہان ہے نا اے جہان فانی ہے باقی رہن وعدہ نہیں کوئی آج جا رہے ہے کوئی کل جا رہے ہے انسان پیدا ہی مرن واسطے ہوئے ہیں جڑا جمع ہیں نا انہیں مرنے جڑا بڑے ہیں انہیں تینے سو سالوی قرآن دو سو سال رہے ہیں ازار سالوی کو زندہ رہے ہیں نا انہیں مرنے پر یہ دنیا ایسی سرسبد و شہدہ میں ایسی دنیا مکھی اے پھو جڑا آجڑا ہے نا او دا جانتے جی نہیں کرتا کہو جی کرتا ہے نہیں جی کرتا بابا پا میں تریا بھی نہیں جا ہے تک کبھا ہو جا ہے تیا پتل سمالن بھی کوئی نہیں تک پھر بھی آن دا مولوی جی دعا کرو اللہ سید دے میں یہ زندگی ہے ہی ایسی پر مرنا ہے تو ضرور مشکات چلی گئے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے نا ایک دن موت تا فرشتہ آیا تے شتہ ہی تریا گیا پیغمبر کے کارچے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھ کارچے نا شتہ ہی دیکھ تھی تریا گیا تے اپنا تعرف نہ کرایا تے جا کے اللہ پہ پیغمبر رکان لگا دنیا تو جانا جے کہ دنیا تو رہنا جے اپسے رہنا جے کہ جانا جے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بھی شاید میں نے کوئی مذاب کرنے میں نے مذاب کر رہے کوئی بند ہے ایک تا میری اجازت تو بغیر میرے کارا آگئے ہیں تے دجا میں نے مذاب کر رہے ہیں تے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعتِ آدمی سلام کھچ کے تھپڑ مارے آبود حدیث پاک سے لکھیں کہ اوہ دا آنا نکل گیا اللہ دے دربار سے گیا جا کے کہنے دا یا اللہ جے تیرے پیغمبر دا دنیا تو آن سے جی نہیں کر لکھ اجیو دا دنیا تو آن سے جی نہیں کر لکھ اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال اکھ سے ہی فرمائی تے فرمایا جاہ ان ان اوہیں نہ جائیں جاہ ان ملکل موت ہے تو جا کے نا میرے پیغمبر نے کہا لکھ کہ جیک اوہ دا دنیا تو آن سے جی نہیں نہیں کر لکھ تے بیل بھی بلک بھی کانڈو سے ہاتھ پھیرے تے جنے وال ہاتھے لے آن کے مولا قریب فرما دے نے میں انہیس حالی زندگی بتا دیا اور پھر ملکل موت آیا آگے کہن لگا میں نے اللہ قریب نے پھیجیا ہے کہ میرے پیغمبر جا کے کہا دیو جے دنیا تو آن تے جی نہیں کرتا تے بیل بھی کانڈو تے ہاتھ پھیروں جنے وال تو آڑے ہاتھے لے آن کے انہیس حال زندگی بات جاگی تے موسیٰ علیہ صاحب کہنے لگے پھیر اینے سال جو میں زندہ رہو ہوں کہتے پھیر کہنے لگے جی موت تا پھر بھی آنی پھر بھی موت تے آنی کہنے لگے پھر ہونے ہی لائے چاہتے یہ تے دنیا سے رہ کے کرنا کی ایک دنیا تا مسئیبت کھانے نیرے تک ایک ایہ سمیشتہ کارے ایک مسئیبتہ دی جگہ ہے اتھے رہ کے کی کرنے تو محلوم ہوتا ہے ہزارہ سالوی بندہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا حُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَامِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَامِ فَقَدْ فَاز وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُولِ اللہ فرمان دے رہے ہر جان نے موت چکھنی چکھنی ایک کل نفس انساء قط الموت ہر جان نے موت چکھنی چکھنی ایک اے سیکا چکھنہ ہی پہنے ایک اے تو جانہ ہی پہنے ایک اللہ جدو چاہے او دو لے جائیں جدو زندگی ختم ہو جائیں او دو دعایاں اثر نہیں کر دیا جدو زندگی مک جائیں حق کی ماندہ باس نہیں چلتا ڈاکٹران دی بس ہو جان دیئے جدو زندگی مک جائیں دم درود اثر نہیں کر دیکھ قرآن کہیں بے وَلَنْ يُعْقِرَ اللَّهُ نَفْسَلْمْ وَلَنْ يُعْقِرَ اللَّهُ نَفْسَلْمْ اِزَاجَا آجَلُحَامْ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جدو موت آجائے کسے نو ایک منڈ دی مولت نہیں مل دی مولانا کہیں دے نے اوے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے کنیاں چے بندہ لوگ جائے تے موت پھر بھی نہیں چھڑ دی حفاظتی دستاں ہوئے تے موت پھر بھی نہیں چھڑ دی انسان جہو جی مردی گڑی چے بہ جائے جہو جی مردی حفاظتی ہوئی دے اندر ہوئے موت پھر بھی نہیں چھوڑ دی نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مخ پیاریاں ولو موڑ دیجے قولا الاغام الا اللہ اے کاریاد کبردیاں کندانو جانے کبرچ کے نہیں قرآن آدار بندرے کبرچ جانے یہ سڑ کے مر جائے تے کبرچ تامی جانے یہ روڑ کے مر جائے قبردہ حساب تامی دینا پہنے یہ جتے مرضیوں ہوئے ان قبردہ حساب کتاب دینا ہی پہنے یہ کترے کترے کتر دیتا جائے یہ دیا جنابر راک بنا کے اڑا دیتی جائے سہی بخاری چلکے آئے اللہ پھر بھی دوبارہ زندہ کر لیں گے اللہ چینیاں تاک تامی اوہ کاریاد کبردیاں کندانو رکھ یاد کپن دیاں بندانو کاریاد کبردیاں کندانو رکھ یاد کپن دیاں بندانو چھٹ جانائی زن فرزندانو پڑلا الاخام اللہ اللہ اوہے تو کلے ہو گئے جوڑے نیم میاں تور گئے بیوی کلی رہ گئیے بیوی تور گئیے میاں کلہ رہ گئے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نیم کہیاں ہتھی پتر ٹورے نیم جو آن پتر توریا جا رہا ہے بڑا بابا روڑیا بردائیم بڑی ماں روڑی بردیے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نیم کہیاں ہتھی پتر ٹورے نیم اوہ قیام ماں پہ اتھیم مکھ موڑے نیم پڑلا الاخام اللہ کہوں جو مرنا ہے نا کہ نہیں یقین مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ایک جتین یقین نہیں آمدہ دا سے عبراہیم غلیل کی تھے اوہ تاں تور دیاں گلنے بابا مہیو دین لکھوی کی تھے مولانا مولانا حبیب الرامان یستانی کی تھے نیک علامہ انسان کی تھے نیک حافظ عبدالقادر روپڑی کی تھے نیک مولانا محمد حسین حافظ عبداللہ شیف پوری کی تھے نیک کتر گینے دس عبراہیم کلیل کی تھے موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے ساڑے حادی نبی کریم کی تھے پڑلا علا خاک اللہ اللہ اوہ فانی چاند دن جگتے جی گینی بڑے بڑے جوانے تھے ٹور گینے بڑیاں بڑیاں آکڑ خواہ دیاں موت نے آکڑاں پان دیتیاں نے بڑے بڑے متقبر بندے کبرانچ جا پینے تھے فرمان دینے فانی چاند دن جگتے جی گینی پھر موت پہ آلاک پی گینی سب یار مسافر تھی گینی پڑلا علا خاک اللہ اللہ بندہ چنگا فلائے مر گیا ہے انہیں اعلان ہو رہے ہیں فلانہ چودری فوت ہو گیا ہے فلانہ ملک صاحب فوت ہو گیا ہے کئی بندے ہیں دی موت بڑی چنگی موت آن دی کئی بندے ہیں دی موت بڑی گندی موت آن دی کئی بندے فوت ہوں دے ہیں نا پتہ اعلان ہوں دے لوگ کی کہن دے ہیں یار اسا کٹھا ہوں جمعہ پڑے آن کیوں جی جنگی کا لے نا کئی بندے مردے ہیں نا تے کئی کہن والے کہن دے نہیں یار کٹھے آن نماز پڑی تے کئی مردے نے پتہ اعلان ہوں دے بارے کی گواہی میں دی یار اسی کھنے ہوں سے کٹھے اکا پین دے رہے ہیں کھنے کٹھے اکا پین دے رہے ہیں دعا کرو اللہ چنگی موت دے رکھے اور مرنا تے ہے یہ پر موت آوے چنگی موت آوے قرآن پڑھ دے آجائیں نماز پڑھ دے آجائیں جہاد کر دے آجائیں حج کر دے آجائیں جیڑی حالت سے کوئی بندہ مرے گا قیامت نوے اسے حالتے جی اٹھایا جائیں اینو موت آگئی ایدی گڑی اتوار ساں اتار لینیے ایدیاں کنادیاں بالیاں نے او بھی اتار لینیاں نے ایدے گلدے ہار نے او بھی لالینے نے ایدے کپڑے نئی اتر دے پھاڑ کے اتار لینے نے ایدوں لنگیاں کر کے پھٹے تے پا دینے مسئلہ دے ہوئے ایدوں اپنے گسل دیں پتھر پیوں نو گسل دے ہوئے پیوں پتھر نو گسل دے ہوئے پراں گسل دیں نیک بندے گسل دیں ایس کر کے میدیاں کوئی چیزاں ایسیاں نے جڑیاں چھپانیاں پہندیاں نے او تمہا باہدان دیں اج میت نو گسل دتا ہی ایدیاں چیزاں چھپا کے راکھ دیں ایدے کوئی کمزوری سی کوئی نقصی ایدے تم چھپا کے راکھ لیں اللہ کریم فرمان دیں ایدے تم چھپا کے راکھ لیں جب کپنی پاں دیتی گئی کپنی اے کانے چودری ساتھ اے بادشاہ ہے اے مولوی صاحب اے پیر صاحب ملے یا کی مردے کے غسل گلوچ کپنی چاپائیاں لہوئے بیرا تیری ایوئی کمائیاں چھوڑ کے چلے تینوں پھینتے پائیاں کسے بھی ساتھ کی تانہیم ایدی منجی پہی ایک آواز لگ جانبی لوگوں جنا جنا نے مو ویکنہ ویکلون ایدہ پھر مو ویک دینے اپنے میں مو ویک دینے بیگانے میں مو ویک دینے ایدہ جناب مو دیکھ رہنے عورتہ میں دیکھ دینے حالانکہ پرائیاں اور پانوں پرائیاں بندیاں دیں مو ویکنے منانے پرائیاں بندیاں مو ویکنے منانے ایدی منجی قبرستان نو جا رہی ایک اللہ اکبر اللہ لوگ پچھے ہٹ رہنے کوئی اینی کہندہ چودری آ رہے ہیں سردار آ رہے ہیں ایدہ نائی بدل گئنے ایک اندے نے پچھے اٹھ جو جی جنابہ آ رہے ہیں میتاری ایک پچھے اٹھ جاؤں ایدی منجی قبرستان چے پہنچ گئی ایک ایدہ جنابہ پڑھنے والے جنابہ پڑھ دینے جنابہ پڑھا جا رہے ہیں ایدہ واسطے جنابہ ہم دردیاں تے پیارنے اور رو رو کے دعاں پہ منگ دینے اللہم مغفر لہو ورہم ہو وافہی وافہن ہو رو رو کے دعاں پہنگ دینے اتو آبادان دیکھ مر والے دے جنابہ دینال جے تو شامل ہو گئے ہیں نیکی سمی کے مسلمان پر آ دے جنابہ دینال شامل ہو گئے ہیں اللہ فرمان دینے سینوسی اوہد پہاڑ جدی نے کیا تا فرما دیتی ہے اوہد پہاڑ جدی نے کی کسے غریب تے جنابہ دینال شامل ہو گئے ہیں تگڑے جنابہ دینال تماماری دیاں ہونا پہندا ہے نا بھی مہیر آدمی دے جنابہ درون جانے کیا شواب تکر ہوتھی میرے جائے کام تے غریب تے جنابہ دینال جانے کیا صرف اللہ دی رضا دی خاترک اتو آبادان دی اپنے مسلمان پر آ دے جنابہ دینال اسا تانو اوہد پہاڑ جدی اوہد پہاڑ کو تو آڑی مسجد جدہ نہیں بھی بے گوردی مسجد جدہ ہوئے اوہد پہاڑ تیرہ کلومیٹر لمبان جرا جنابہ دینال شاملوں دا اللہ اتنی بڑی نیکی عطا فرما دیتے دے تو جے گنال قبرستانچ بھی چلا جاک کیوں جی جا سکڑے ہیں کہ نہیں جا سکڑے ہیں نا پتہ نہیں لیں تو آڑیاں قبران دور نیکنے لے قبرستانچ جے نال چلا جاک کائنات دے سردار فرما دیتے ہیں اللہ ایک اور اوہد پہاڑ جدی نے کیا عطا فرما دیتے ہیں ازداد ایدی قبر کھٹی گئی ہے اپنے مسلمان پر آ دی قبر شوق نال کھٹیا گار کیوں کہ ایدی آخری جگہ تبرانی چلی کے آئے من حفر کبرن جڑا اپنے مسلمان پر آ دی قبر اللہ دیرزادی خاطر کھوڑ دائیں مسلمان پر آ دی قبر کھوڑ دی سکھ او تو آواز آ دیئے تینو مسلمان نہ لینا پیارے او دی قبر کھٹی ہو سا تیرے لی جنت واجب فرما دیتیئے تے جے قبر تے مٹی پاندہ تینو موقع مل جائے قبرستان چے نال کے آئے تے قبران چے مٹی پاندہ تینو موقع مل جائے کہ آمدہ تینو مشکاہ شریف چلکے آئے ایک بندے دے پلے نیکی کوئی نہیں اے بندہ بڑا پریشانے یا اللہ میرے کو ازتیاج نیکی کوئی نہیں اللہ فرمان گے فرشتے اوم اے دی ایک مٹی دی مٹھ میں سمال کے رکھیے ایک چھا بیچ مٹی دی مٹھی پاہ دیتی جائے گی ایک چھا بیچ زندگی دے گناہ پاہ دیتے جانگے اے دی مٹی دی مٹھی دا بزن سارے گناہ وانانوں زیادہ ہو جائے گا چہاب آرد کر دینے سونے آمد اوہ مٹی دی مٹھی کی جیدے آپ فرما دینے جڑیے نے اپنے مسلمان پر آبی قبر دے ہوتے مٹ مٹھی دی پائی سی اللہ نے اس مال کے رکھیے تے ایدی وجہ کر گی ربنے جنت آتا فرما دیتیے تے قبر چے بندے نو لانا کی میں میت نو قبر چے لانا کی میں حدیث پاک چے لکھے آئے پہلائن نو سیر والے پاسیوں قبر چے داخل کرو تے نالے دعا پڑو بسم اللہ و باللہ علام بللہ رسول اللہ بسم اللہ اللہ دا نام لیکن و باللہ تے اللہ تے اللہ دی مدد دے نالی تے اللہ تے اللہ سیر والے پاسیوں کوئی جو دیوہ کو راکھ دا ہے مار تا کئی راکھ دیں دے نے نا لیکر قبر چے کوئی نہیں راکھ دا حالانکہ ضرورت تا انتر ہے نا قبر چے کیوں جو باہر اتے دیوہ بالدہ میں دے تھلے اندر روشنی ہو سکتی اور اندر تا روشنی ہوں میں ہونی ہے جو میں مدینے والی سرکار نے دسیا آپ نے کیوں فرمات حضرتِ براغنا زبردی اللہ تعلن ہو فرمان دینے اسی ایک دن بقی قبرستان چے گین جنادہ گیا بقی قبرستان چے کائناتِ سردار بھی نال سن اجے قبر چے تیرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بیٹھ گئے قبران دے اتے بینہ منا ہے نبی پاک نے فرمایا قبران دے اتے دھیانہ کرو نبی علیہ السلام انجے ہی زمین تے بیٹھ گئے اللہ تے پاک پیغمبر اینج کر کے ایک تیلہ پڑ کے زمین اینج کر کے کریتے پہنے جو میں بندہ عبد دینال اینج کر کے تیلہ پڑ کے زمین تے ماردہ پہ آئے جکان دے پیرویٹ اینج کر کے تیلہ پڑ کے زمین تے اینج کر کے زمین تے تن کا لارہنے آپ فرماں دینے میرے صحابیوں قبرانو یاد رکھے اکرو قبر توانو پانچ ورہ یاد کر دی تسی بھی قبر نو یاد کرے اکرو جننا جانا ہے انہوں قبر یادی کوئی نہیں جسے جانا ہے وہ پانچ ورہ یاد کر دی تے آن دی کی ایک قبر بول کے آن دی کی اے میں تنو مشکاتی حدیث سنا رہے آوام قبر آن دی اے انا بیتو انا بیتو الغربا انا بیتو الظلمان ادا مانا کیے قبر کی آن دیئے جو میں گھر تنہا اکے اکلہ جو میں گھر تنہا اکے اکلہ تے ساتھی کوئی لے آمیم تے میں وچ خرج نہیں توں او تھو باجوں خرج نہ آمیم بیت دیوہ بال لے آمی او تھو بیت دیوہ بال لے آمی او تھو میں وچ بہت ہنیرا تے میں وچ فرش فروش نہ کوئی تُو فرش بنائی میرا تے میں وچ سب اٹھوں میں زہریم بین ترے آقب نہ آمی یا راں آکھے آتی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاوی کبراندی سونیاں کبراندی بندیاں میرے وچے ساتھی کوئی نہیں ہو تو کلے آنا ہے میرے چے ہنیرا بڑائی میرے چے فرش کوئی نہیں میرے چے ساپ بڑے نے بچو بڑے نے دنیا کو انتغام کر کے لیا آمی صحابہ پریشان ہو جاندینے کہیں دینے سونیاں سانو تے سمجھی کوئی نہیں آئی کبر کی آم دیئے کہ تے پتھے والے کلوں اٹھا لینیاں پہنگی آم دیوے بالنے پہنگے سونیاں نبی آم کبرت دیوہ کی میں بھلے گا آم سن لو تیان دے نال میرے بیروں قدرت کے آم کبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دوخو سوخو وچ نہ چھوڑو پرنام ساتھی اے ہوئی جانو نبی پاک برمان دینے میرے صحابیوں قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھو گے قرآن کبر چھ ساتھی ہوئے گا بیوی ساتھ نہیں جائے گی پرآن نہیں کبر چھ نال جاندہ کوئی دوست بھیلی نال نہیں جاندہ کوئی پتر تینی نال جاندہ اللہ ذو جلال دی قسمیں قرآن کبر چھ نال پڑھ دے ہو قرآن کے نہیں اور نہیں پڑھ دے دے پڑھیا کرو ساتھ نہیں ایک مسئلہ لہب ہے ابھی روزیاں جو پڑھ لیے گئے پچھے لوڑی کوئی دیں پڑھیا کرو قرآن کم مد کم راتنن سورہ بلک سورہ سیدہ پڑھ کے سمیہ کرو کائناب دے سردار نے فرمایا ایک قبر چھنال ہونے گئے گا ساتھ کیوئے بنے گا کبر چاند کیوئے ہوئے گا خرچ کیوئے بنے گا اسولہ نبی پاک بھی سبان دیون مال اللہ دے کارن خرچ کبر دا پائی پڑھن نماز تحجد راتیم جیوائے پروشنائیم جڑے بندے راتنو تحجد پڑھ دینے اے نادیاں کبران نورنال منور ہو جان گیاں جڑے بندے اللہ دے راچ صدقہ خراب کر دینے اے نادیاں کبران منور ہو جان گیاں اکفرش کبر دابدیاں چھوڑو نیک عمال کماؤو چھوڑ شرکنون حق قبولو اے تریاک بناو اللہ دے پیغمبر فرما دینے گناہ چھوڑ دیو تو اڑیاں کبران چھوڑھ لگ جان گے اے بندہ کبر چھوڑا دی لادستا گیاں اے اے دیتے مٹی پا دیتی گئی ہے آخر لکھوی رحمت اللہ لے لکھ دینے کبر تے مٹی پا کے پانی چھڑکے اے تو آپ پڑھ لینی چاہی دیم منہا خلقناکم وفیہام نویدو کم ومنہا نوکھر جو کم تارتن اکرام اے دمنا کیے اے مٹی دیا باویام مٹی بھی چو آیا کہیں مٹی چلا گیا ہے ایک دن دوبارہ مٹی چوئی کھڑا کیتا جائیں گا اس تفسیر چک اس عیدی تفسیر چک مبسری لکھ دینے جتوں نا کو بندہ ہوئے جتھے ہوتی کبر گ fingernaے اے تو دی انو مٹی لگی اندیں اے جو سمجھے نا جننوں بیغپور کر دی مٹی لگیئے اے تھے فون تو اے گا جننوں کھڑیاں دی مٹی لگیئے اے دی کبروں ثے بنا غی جڑا علا باد فون تو اے گا اے دی مٹی انو کبر دی انو مٹی اے تو لگیا دے جڑا مکے فون تو اے گا جڑا مدینے فون تو اے گا انہوں مٹی اوٹھو دی لگیئے اور کئی آج ہی فوت ہو جاندے ہیں نہ ہوتھے مکہ جا کے فوت ہو گیا مدینہ جا کے فوت معلوم ہوتا انہوں مٹی اپنے اوٹھو دی لائی حتہ تیک کئی مردے پاسے آن پر انہوں مٹی اوٹھو دی لگیئے دفنوں سے جا کے اوٹھے علامہ مرہوم تماکہ لارویا فوت ریاض چوہے تے قبر بکی قبر سپانچ بن یہ کو اللہ دے کاملے نا تے ساڑھے وزیر آلہ صاحب انہوں دے باپ پیدا ہیں دستان چوہے پلے سب رائے ونڈ مکہ چلے گا جدے چلے گا فوت ہو تھے ہو گا مر لگیاں وصیر کر گا اللہ دی تقسیم ہے نا دعا کرو اللہ کے دے چنگی جگہ ہی نصیب فرمائے آلہ ادہ اے نو جناہ مٹی پا دیتی گئی قبر گٹکوچی کر دیتی گئی وڈی ساری قبر نہیں بنانی گٹکوچی جنہیں اوٹھ دی کوہانوں دیئے اے میں دی قبر بنانیئے قبر بنا کے اے دے وارس پشاں مڑ پہیں دے نے کائنات بے سردار نبی فرمان دے نے ان مرن والے نو اللہ کریم دس دن دے نے جناتے تیرا مان تھی جیڑے کہندے سانم اسی اینج کر دیانگے اسی اینج کر دیانگے اوٹھینو کلے نو چھڑی جا رہیم او کسے تے مان نہ کریا کرنے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج او نامیم بازیاں ہاریاں نیم جیڑے ترس دے دیدنوں دنے راتیم آج او نامیم باریاں ماریاں نیم فیضا وچ بدوں باغ وچ فیضا جدوں وال کھولے پینچی اڑ گئے مار اڑا ریاں نیم محمد بوٹے آپ چھوٹھائی جگ سارا اللہ سچے دیاں سچیاں یاریاں نیم قبر چے کوئی نال جاندہ کائنات دے سردار فرمان دینے اے واپس مڑے آئے ایک اللہ کا برچ رہ گیا مر کر تین کی راگ ہے او نا دے وڈے وڈے داندنے او نا دیاں ڈراؤنیاں شکلانے کہہ ریاں آکھانے او نا دیاں حدیث پاک جلکے آئے فایوجلس آنے گی اے دے وڈے روی ڈھوک لین دینے اے نو بٹھا لین دینے اے نو بٹھا لین دینے اے نو بٹھا لین دینے ہا میں دیکھے ہیں قبر خٹڑ نا تے کئی بندے وچے لمحے پہا کے ویخ دینے بھی بندہ پورا آ جائے گا تے کئی بندے وچے بہا کے بھی ویخ دینے بھئی جو تو وہ اٹھا کے پاہنے کے بیعت ہے کا حالانکہ وہ قبر اصرا دی نا بھی ہوئے نا وہ پھر بھی پاہ لینے دے رکھ وہ پھر بھی اٹھا لینے دے رکھ وہ جنہیں مرکر تے نکیر جنہیں کو لیکھ بڑیاں بڑیاں وسنی ڈانگا ہوں دیا رکھ اور تھوڑے ہوں جنہیں وہ نہ دی آواز بڑی غزب ناک آن دینے من رب و قاب من رب و قاب کائنات دے سردار فرمان دینے مومن ہیں جو کر کے ویک دا ہے انویں میں ملوم اندہ ہیں جو میں سور جیٹی کی غروب ہو رہی ہے یعنی کیا سردہ بیلا انویں ملوم اندہ ہیں دیگر دا بیلا یعنی من رب و قاب وہ کہندہ ہے فرشتے ہو تسی سوال جو آپ تاں کاری لینے نے سوال تاں منو کاری لینے نے منو ایوے پہ لگ دیکھ جو میں میری اثر دی نماد پہ لیندی ایک سورج گروہ پہ آن دا ہے تسی دوکومنٹ ٹھہر جاؤں منو اثر دی نماد پہ لیندی ہو اے فرشتے بول کے آن دینے اے مومل ہون نمادان پڑھن دے بیلے نہیں ہون تاں نمادان دے سواب لیندے بیلے نگ کائنات دے سردار نے برمایا جڑا بندہ نماد پڑھ دا ہے اے دی نماز اے دے سرانے آکے کھڑی ہو جاندی ہے جڑا روضہ رکھ دا ہے روضہ سجے پاسے کھڑا ہو جاندہ ہے جڑا زکاة دیندہ ہے زکاة خبے پاسے کھڑی ہو جاندی ہے صدقہ کرات پیرا والے پاسے کھڑا ہو جاندہ ہے جتروں میں عذاب آوے اے دیا نیکیاں عذاب نو روک دیندیاں نے اے فرشتے کے اندنے من رب کا تیرا رب کونے مومن کے اندر رب یاللہ میرا رب اللہ ہے کونے رب اے کہن دنے من نبیوں کا تیرا نبی کونے اے کہن دنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کہن دنے ماں تینوں کا تیرا دین کیے اے اندر دینے یعنی سلام میرا دین اسلامے فرشتے آن دینے اے تینوں گلہ کی تھو لبیاں نے اے سبگ تینوں کی تھو ملے آئے سانو تے تیرا مو متھائی چیرائی اگجے دسندے آسی بندہ کو چنگا لگنے کونج دس دے سانو اے سبگ تینوں کی تھو ملے آئے اے کہاں گاں میں قرآن پڑھے آتی نبی پاک دے فرمان پڑھے تھی اے تو منوں پتہ لگے آئے حدیث پاک چلی کے آئے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے تو آرڈر آ جائے گا ففرشو لہو من الجنہ اے دیواستے جنہ چو ریشمی بسترہ بچھا دے ہو اے دی قبر کھلی کر دے ہو جتھو تک نگاہ جانبیے ستر گان کھلی اے دی قبر کر دے ہو ستر گان کھلی قبر پرکی دی نمازی دی مومن دی اللہ مومن بنا لے دینار ایک گال ہو روی آنڈے فریشتے کے اندھرے نوم کا نوم تیل غروس سانو تیہ گئی پتہ پہ لگتا سی تو تاں بندہ ہی بڑا چنگا ہے سون جا ان ان تیری قبر چے جنہ دی ٹھنڈی ہوا پی آوے گی اے دی قبر دی موری جنت والے کھول جائے گی کیڑیاں کیڑیاں بندیاں دییاں کبران جنت والے کھول جانگیاں جڑے بندے پانچ وقتی نماز پر دینے اے نادیاں موریاں جنت والے کھول جانگیاں جڑے بندے ہنیری راہ چے مسیح تے جماعتنا نماز پر نون دینے اے نادی قبر کھول جائے گی جڑے بندے مسیح تاں چے لیٹانا انتظام کر دینے اللہ اے نادیاں کبران نورنا منور فرما دینگے اے نو کہنگے نوم کا نومہ تیل غروس اے سونجاں جو میں پہلے دن بھی بے آئی ووٹی قدرانال سلائی جانگیاں لوگ کاروالے عوضے اگ گیتے پچھے ہندے پھر دینے پہلے دن بھی بے آئی ووٹی دینے عوضے واسطے بڑے پیارے پسترے بچائے جاندینے انو فرشتے کہن دینے تم ہی ان سونجاں جو میں عوضے تولے تو بغیر ان کو بلا نہیں سکتا ان کے عام تک ستا رہے اللہ تو بغیر تنو بلا بھی کوئی نہیں سکتا اور بھی راجے قبر چو سوخ دی نید مل گی تے ہزارہ سال سونا ہی تے کئیان بندیاں دی قبر فرشتے نو پچھ دینے من ربو کا تیرا رب کونے اے ان دا ہاں ہاں لا عدری میں نو کوئی پتہ نہیں رب کونے اے ان دے نے تیرا نبی کیڑک اے ان دا میں نو کوئی پتہ نہیں اے ان دے نے تیرا دین کی ایک اے ان دا میں نو کی پتہ دین کی گھندا ہے کائنات دے سردار فرماندینے فرشتے جناب انو پھر ایسی ڈانگ ماردینے او دا سر چینی چینی ہو جاندین او باں باں کردین او رولا پاندین او روندہ تے کرلاندین آپ فرماندینے او دا روند تے کرلاندین جناتے نساناتو سواک حیوان سنننے دینے نبی پاک فرماندینے جے میرے صحابیوں جے تو انو پتہ لگ جائیں کبر چاں مردے نال بیمان بندے نال کی سلو کیتا جاندین آپ فرماندینے کبر چاں نپنا ہی تُسھی چھوڑ دے وہ جنگل دے جنواریک آدم جے نئی تے نو یقین تے سئی بخاری بھی عدیس سن لے کائنات تے سردار قبرستان چو لنگے تے اپنی اونٹنی تے بٹھے ہوئے سانک تے میرے نبی دی اونٹنی در کے بجو ٹھیک صحابہ پریشان ہو گئے کہتے اونٹنی نبی پاک نو دے گی نہ دے رہے قرائی نہ دے رہے آخر اونٹنی سنبل گئی آپ فرماندینے میرے صحابیوں پتہ اے اونٹنی کیوں کبر آئی ہے اے اونٹنی کیوں فجی ہے صحابہ جنگل نے سونے آسانو تے کوئی پتہ نہیں اونٹنی کیوں کبر آگئی ہے آپ فرماندینے اوہ اونٹنیاں قدو کبر آئی ہے جناتے نبیان دیاں سواریاں ہو جاناں وہ جنور قدوں پر حشان اندینے جناتے محمد کریم جیتے پیغمبر دی سواری ہو جائے انٹنی اس واسطے قبرائی ایک آپ فرما دینے آجڑیاں دو قبرانے اینا قبران والیاں قبران چمار پی پین دیئے جتیاں پیاں پین دیئے قبردان داب ہو رہے آئے اونا دیچی ہو پکار سن کے انٹنی میری قبر آگئی ہے انٹنی میری دان گئی ہے آپ فرما دینے میری سیابیوں پتائیں نن کیوں مار پی پین دیئے سیابا کہن دینے سواریاں سانو تے نہیں پتا آپ فرما دینے اما اہدوہما فیمشی بن نمیمات اینا چو ایک چول خور سی چولیاں بڑیاں کردہ سی تاں قبر چمار پی پین دیئے ایدہ کامسی معتا پھڑی پھرنا اے راج روج کے کھڑوں نکل پیندہ سی معتا پھڑی پھرنا او دی چگلی او دے اگے او دی چگلی او دے اگے جکان دے پیر فرما دینے اے نو اے سوار سکھ مارا پیاں پین دینے اے نو مار پی پین دینے آج رات دجا بندہ ہے اے دی قبر کیوں بھی بالدینے سہابا کہیں دینے سونے ہنٹی پناہ دیئے تاکھ وہ عورت کرینہ بھی راب آپ فرما دینے اے لا یتا کی من البول اے نکدے پشاپ دینے چھٹا نا پرید نیسی کی تاکھ اے جنوراں ترہ موتردہ تھی جتے مردی موتردندہ تھی اے دیتے پشاپ دینے چھٹا پین دینے تھی کائنات دے سردار فرما دینے اینا توانو مارے سواستے پین دیئے اور کڑے بندینو مار پین دیئے سونے درات دینے اے کرن زنا شراب جو پیون کرن زنا شراب جو پیون اے ماں پیو دین اے دائیم سوستی کرن نمازاں اندر کبری لین سزائیم زانیاں نو کبر چمار پین دیئے شرابیاں نو کبر چمار پین دیئے مابیاں دین Não فرما نمازاں نمازاں لیٹ کرن دینے انمازاں پردے نئیم انہاں نمازاں کبر چمار پین دیئے جڑے بندے پشاپ دین چھٹاں تو فرید نہیں کر دیک انہاں نمازاں کبر چمار پین دیئے جگان دے پیر فرمان دے جڑے بندے نماز نہیں پر دے او دی قبر چاہے ایک کاٹ سو ساپ مقرر کیتا جاندہ ہے ایک کروائے چلی کے ہیں ستر ساپ کہاں جی کوئی بندہ آکھ دے چوٹا جا بندہ ہوئے نا چوٹا جا بندہ بے تمہارا آکے آجی صاحب شک پہ آئے بیٹوائی بیٹھ کے چنا ساپ وڑے ہے جڑے کمرے ہی تو سونا ہے نا اوہ تے ساپ وڑے ہے بندہ چوٹا ہی ہوئے آکھے بھی این شک پہ آیا بھی خبرہ ساپ یا کالا ناک تو اٹھے کمرے چاہے بڑے ہے سچی گل دے سوئے بھی اوہ کمرے چاہے بندہ داخل ہوئے گا نہیں داخل ہوئے اگر میں ایک گل سوندہ تھا نا لوگ کہیں دیسی بھی سپان دے سامنے دیوے نہیں بالدیکاری صاحب کہ میں سوئی دا تھا کہ اور ساپا ٹھوگ ماردے نے تان دیوانی بالدہ ہونڈ میں نے ساتھ جائیے بھی جڑے کمرے جو ساپوں ہیں وہ تے کسے وڑڑا ہی نہیں بھی اگر ڈانگ ماردے بھی چوٹا بندہ کہیں دے نا چوٹا بھی تیرے کمرے جو ساپے تے کسے بندے وڑڑا نہیں تے سارے جاہم تو سچا نبی اوہ فرما رہے ہیں بیرمادی کمرے جو سو ساپوں ہیں ایک کٹ سو ساپوں ہیں تے زریلا کی ڈانگ ایک ٹکٹ ڈانگ دی چالی چالی سال زیر نہیں ختم ایک ٹکٹ دعا کرو اللہ انہاں سب پاں گولو معفود فرمائے ایک دن نا اخبار تے ایک میں واقعہ پڑھے ہیں ویسے تھا ہاں اسی چھوٹے چھوٹے ان دیساں آفد محمد لکھوی بن مولانا مہیو دین لکھوی رحمت اللہ علیکم اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے باب مہیدین دا بڑا بیٹھا سی نا آفد محمد وہ ساڑا امتحان لین واسطے آئے انہاں نے گل سنائی بھی آت تبلیغی جماعت الگنہ انہاں دے نا ساڑے پراغ ایک ایک پینڈ گئے تبلیغ کر نواز دیکھے اثر تو باہد ہے نا گشت انہاں دیکھے ایک جگہ دیکھے گئے ایک فوجی صاحب انہاں ملے وہ کہن لگے بھئی تسی نا مسجد چاہا جن وہ ایک فوجی کہن لگا بھی میں بھی مسجد چاہاں گا تے تو آنی نام قبر دے عذاب بھی گل سنائاں گا کہن لگا انیس سو پینٹھے تے نا جو تو جنگ لگی نا اسی اپنا جڑا اسلا سی او سیال پور دے کر لاکے تے نا ایک قبر سپانچ تے نا اسلا چھپایا تے میری جوٹی سی راکھی کرن دی میں ایک ریفر لیکن اس اس لے دے کول بیٹھا تے کول ایک قبر سیکھ تے قبر بچھو نا کڑاک کڑاک دی آواز آلے کڑاک کڑاک دی بچھ کہن لگا میں نے عادت نال نا وہ مٹی ہیں جو کر کے پران کرنی شروع کر دیتی تے مٹی پران کر دیا کر دیا نا وہ قبر نو شراف ہو گیا تے میں آنکھے بڑے غورنہ نے بیکھیا نا تے جڈا کو چوان دیا نا چوان دیا ایڈا کو چھوان بچھو چوان دیا نا وہ نا اینجی کر کے اپنا جڈا مو سی نا وہ اس میید دے پیرنا لاویں تے او دیا ہڈیاں کٹھیاں ہو جا کڑاک کڑاک دی کہنا میں نا وہ جی ریفل دیا کے وہ تیر لگیا ہوتا ہے نا وہ دے نالو ان پران کی تا حضرائے حمدر دی کہن لگا بھی وہ جڈا چوان دیا نا وہ قبر چو نکل کے نا بچھو چوان دیا نا بچھو میرے پیچھے لگ گیا میں اگے اگے او پیچھے پیچھے جڑے پاسے میں جاوان میرے پیچھے پیچھے کہن دا ایک چھپڑا آگیا میں اب چھپڑ جو داخل ہو گیا تے او جڈا بچھو سی نا او نے اپنا مو پانی اٹھے لائیا تے کہن دا پانی ایوے اوبلیا جو بھی ہانڈی اوبالا کھان دی تے میری ایتھو تک لبتاں سار گئی کہن دا میں پوری دنیا دیا ستا ہے نا جو گیاں پر آرام نہیں آیا گیا چھڑ دی مولان لکھی ہے نا فرمان دینے کبر مروڑ جیوے کولو مروڑ دا میں تے تسیتاں شاہی کوئی نہیں جا آمتاں مستدرک حاکم دیروائے سناوام میرے نبی دا صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے ایدی ایس ناڑ چک رگئے اکل دیں انگت اندر تیر لگیا خون روکدہ کوئی نہیں پیا میرے نبی نے حضرت سعید واسطے خیمہ مسجد نبی دیندری لوا دیتا آپ فرمان دینے میں چاننا اپنے سعیدی بار بار تیمارداری کرام میدان جنگ چک جناب سعید جو زخمی ہوئے نے میرے نبی ایدی بار بار تیمارداری کر رہنے اینج سمجھو نا بھی رو ایدہ حضرت سعید مسجد نبی کی پونت ہو گئے کٹی پیاری جگہیں مسجد نبی دیتی جتھے جناب سعید دی جان نکلیے میرے نبی فرمان دینے میرے سعید بھی ہو میرے سعید دیکھ کپن دپن دیں تدام کرونا سعید بھا کپن نوا دین دینے کپن پینا دین دینے ایدہ جناب کبرستان مجھا رہے ہیں بکی کبرستان مجھا رہے ہیں بندیاں نے موڑے دیتے ہوئے ہیں کئی بندے گلہ پہ کر دینے جناب سعیدہ تا پہاری کوئی نہیں نیکی آندے پہار ہوندے ہیں حضرت سعیدہ پہاری کوئی نہیں منافقین گلہ پہ کر دینے کیونکہ اس وقت مدینے چھے تیسرا حصہ منافق سنم یہ منافق بولیاں پہ مار دینے لوگ کی بولیاں ماری لیں دینے تانے دے ہی لیں دینے حضرت سعیدہ بارے چھے یہ لوگ گلہ پہ کر دینے نیکی آندہ پہار ہوندے ہیں جناب سعیدہ پہار ہی کوئی نہیں صدقے جاؤں آؤں میرے نبی اے نادیاں گلہ سنی جا رہے ہیں آپ بکیچ چلے گئے میرے مصطفیٰں نے یہ دنما دے جنادہ پڑھائی جگہ دے پیر نے رب دے حبیب نے یہ دنما دے جنادہ پڑھائی اے نو قبر جب لا دی لا دیتا گیاں مٹی پا دیتی گئی میرے مصطفیٰں حجے قبر تھی بچھے نیم بیٹھے بیٹھے فرما دینے اللہ اکبر کبیران اللہ اکبر کبیران پھر فرما دینے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ آپ فرما تھیابہ کے انترے سونے آم آجت ایک عجیب چیز جڑی اکبر کبیران جڑی اکبر کبیران آپ فرما دینے میرے سحابیوں میرا ساتھ اے فون تو این اے دی بو فات اتے اللہ دا عرش بھی کم گیاں اللہ دا عرش ہل گیاں اللہ پاک نے ساتھ جنادہ تھی نالت ستر ہبار پرشتے نازل کی تینے میں یہ تنو موڈاتا ہوں وہ دیتی جا رہا سن لوگ گلہ پہ کرتے سیکھ تو انہوں پہر کے میں محسوس ہوئے جنادہ میرے مصطفیٰ نے پڑھا آئے سارے جان دے جنادہ پڑھانوالے کٹھے ہو جان میرے نبی نے جڑا ایک وڑا اللہ اکبر اکبر اکھے آئے اے دے مقام نہیں پہنچ سکتے میرے مصطفیٰ فرما دینے جے قبر کسے نوں مواب کر دیوں دی تے میرے شہاد نوں مواب کر دے نا سی پر قبر نے سوٹے آئے میرے اللہ نے داستہ آئے میں اللہ دی بڑھائی بیان کی تی قبر نے چھوڑ دیتا میں پھر اللہ دی یا تعریفان کی تی یا نے اے سے کر کے مولی صاحب آن دینے اے قبر مروڑے جیوے کولو مروڑ دام گنے دیاں ہڈیاں جیوے ویلنا تروڑ دام سب کچھ پان دے وے پچھے کو جنیوں چھوڑ دا جینا بچاوے اللہ ساہی تے قبر کنہ کنہ بندیاں دی روشن دیئے کائنات نے سردار نے فرمایت جدو بندہ فوت ہندائیں سب کچھ ہتم ہو جانتا ہے مارک تین چیزیں ایسیاں نے جنہ دا قبر چی سواب ملدار اندائیں او کڑے کڑے بندے نے کیڑیاں کیڑیاں چیزیں جنہ دا قبر چیوی سواب چلدار اندائیں آپ فرمایت نے صدقات جاریاں کوئی صدقہ جاریاں کر گیا ہے کیتے مسجد بنو آگیا ہے مدرسہ بنو آگیا ہے پل پو آگیا ہے کیتے نلکا لو آگیا ہے کیتے نیکیہ کی کر گیا ہے را بنو آگیا ہے اللہ دے پیغمبر فرمایت نے ایک قبر چپ پہ آئے تینو سواب پہ ملدیک اولاد ان صالحون ایدی اولاد نیک سی ایک قبر چپ پہ آئے ایدی نیک اولاد جیڑی بھی نیکیدہ کام کرے گی جگان دے پیر فرمادے نمارنوالے نمارنوالے قبر چپ پہ آئے کام کرے گا ہے شاہ عبدالعزیز محدث لین بھی رحمت اللہ لکھے عیسی اللہ سام قبرستان چھو لنگے نمارنوالے لگیا ایک قبر والے نمارنوالے عذاب ہو رہے ہیں ہٹ کے آئے نا یہ جو دنیا تو آیا سی نا یہ دے ہاں بچہ پیدا ہونوالا سی وہ بچہ پیدا ہوئے ہیں آج جو چھوٹا جا تھوڑا جا گڑا ہوئے ہیں وہ مسیدتے گئے ہیں تو تلیف سبحانہ اللہ پہ دین واسٹک گیا ہیں تو تلیف سبحانہ انہیں بسم اللہ حرامان الرحیم پڑی یہ دے پتر نے بسم اللہ پڑیئے اسی دا قبردان ذا بھی فتم فرما کہ کیوں جی دا پتر حافظ بن جائے قرآن دا کاری بن جائے پتر تھا پڑے تھے پیو دی قبر منور ان دیکھیں پتر پڑے تھے ماں دی قبر منور فی پڑے پرہاں پڑے پتر پڑے ماں پڑے پیو پڑے یہ دی قبر منور ہو رہی ہے جب جانا کسی آمگار وے کٹھے کر لیں دے بدا سفارے تو دیں بی پھلانے تو دیں یہ دا حدیث چشبوت کوئی نہیں تھی یا پھر این طریقہ جناب سعید نبی پہاں کو لے آئے یا رسول اللہ میری ماں تربیئے کہ میری ماں دا میرنل بنا پیار سیکھ تو جی ماں پتر دا پیار ہوندہ ہے کہ نہیں جیڑی ماں ہے نا انہو پتر نل پیار ہے جیڑا پتر ہے انہو ماں نل پیار ہے پترہ انہو ماں نل پیار ہوندہ ہے تے پیوانا لو پیار ہوندہ ہے تے ماں تے پیوانا لو پتران پیار ہوندہ ہے تے پترانو ماں نل پیار ہوندہ ہے جڑھے انسان ہن انہوں تے بیار ہدار محفیان جڑھے کھوتے تے ہیوان ہن او محفیان ہسانڈی سمجھ دیکھ انہوں محفیان دکتہ نہیں ہوندیک نگرا نوں کی محفیان دکتہ کچھ کہتے ہنے پتے ہیں کتے ہاتے بادرہ نوں پتے ہیں محفیان کی شہ جڑھیں انسان ہیں جنہوں خدا نے انسان بنائی تنہوں پتے ہیں میری ماں اے میرا باپے میں اپنے پیوروں آج رضا کے روٹی خواہ دیتی اللہ میں نے خوضے کو سب کو پانی پیانے کا کاروبار نہیں چاہتا کائنات دے سردار فرمان دے بڑھے پیو دی خدم کرتے رکھ کاروبار چلے جڑا پترے نا انہوں اپنی مان لے پیار ساتھ کہنے لگے سونے میں انہوں میری مان لے پیار بڑا سی وہ ٹرکی دستوں نے کی کرا آپ فرمان دے فلانی ساتھ ہیں نا لوگ بڑے لانگ دے پانی دی مشک پرکے رکھے مٹی پانی دی پرکے رکھے لوگ لنگ دے پانی پھینکے تیری ماں دی کبر منوروں کی رہے کارکو یا خوضی نہیں تو برادری کٹھی کر لے کٹے لالچہ کرنا بکرے چک کون راج روج کے ٹور جاندے کئیانوں نہیں لابداؤ پھر گلا پھر کر دے اللہ ماں پہ آنا خیر خائی نصیب فرمائے ماں پہ ہو واسطے اولاد ارادہ تان دعا نہ بھی کرے تیرے روڑا پھڑ کے سڑک تو بڑا جا سٹے نا روڑا پھڑ کے ٹھوٹا مار کے پڑا کر دے اُتو آب آنا بھی ایدہ جبھی تیرے ماں پہ ہو دا حصہ ہے تیرے ماں پہ انہوں ایدہ بھی سواب ملے گا تُو حج کریں گا تیرے ماں نو سواب تیرے باپ نو سواب تُو قرآن پڑھیں گا مسیحتیں آئیں گا تیرے ماں نو سواب تیرے باپ نو سواب اولاد ان سوالک نیک اولاد آپ پہ ہی دعا آ رہی کر دے ہیں نا تو آپ اتائی آتے بیٹھا ہے اے پڑی جانڈے ہیں رب جالنی مقیمت صلات ومن ذریعتی یا اللہ منوی نمازی بنا میری اولادنوی نمازی بنا ربنا و تقبل دعا یا اللہ میری دعا سن لے ربنا گفر لی اللہ سنے منوی محب کر دے والے والے دییا تیرے اللہ میرے ماں پہ انوی محب کر دے ولی المومنین تے جنہیں مومن ترگینے اللہ میں دعا کرنا سن لے انوی محب کر دے کجھے دعا آ رہی ہے کہ نہیں پھر تو نماز نہ پڑے ماں پہ انو دعا کے لئے ہوئے کی پڑے یا کر نماز جڑے بندے صدقہ چاریاں کر جان دے نے اولاد نیک بنا جان دے نے جڑے بندے علم پڑھ کے اگے پڑا آجان دے نے آمنہ دے لال فرمان دے نے اے پا میں کبرانچی پہنے انہاں دا سواب جاری اور کبرانو یاد کر کے رویا کر بڑے 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 بندے مہوے کے ہی جڑے کبرانچوں لنگ دے سنتے انہاں دیاں دی کا نکل جان دیاں تھی حالانکہ میرے تو اڈے پیرو مرشد نے اونا دیاں چے بانچے جنتے ٹکٹ پان چھڑے سانم ایک دن میرے مصطفاء نوں چند دی لوڑ پیگی جویں تو اڈی بے پڑیو مسجد پری بھی ایک میرے نبی دی بھی وڈی ساری مسجد سبحان اللہ وڈی ساری مسجد میرے مصطفاء دی پہلے دن جڑی میرے نبی نے بنیاد رکھی سی مسجد نبی دی پہلے دن بنیاد یاد جگاندے پیر نے سو ہاتھ لمبی تے تقریبا سو ہاتھ چوڑی اے میں سمجھنا ڈیڑھ سو فٹس لمبی ڈیڑھ سو فٹس چوڑی میرے مصطفیٰ نے مسجد بنائی تھی جویں جویں نمازی بات دے گئے ایک گل سان نو ہجری دیئے وہ گل پہلے سال دی سی وہ دو تے مسجد بڑی کھلی ہوگی ہوئے گی مسجد نمازیاں دنال پرئیے میرے نبی فرمادے نے میرے صحابیوں میں نو چندے دی لوڑ پہ گئے صحابہ بکھے نے میرے نبی دا تورا تماد عثمان کھڑا ہو گیا کہنے دا سونیاں میرا سو اٹھ لکھ لو کنے اٹھے سو اٹھے ہیں میں یہ جنہیں سو مجھ لکھ دیتی آپ فرمادے نے اجتے میں نو چندہ اور چائدہ ہیں عثمان آدے نے سونیاں میرا دو سو ہور لکھ لو آپ فرمادے نے عثمان آجے میں نو چندہ اور چائدہ ہیں عثمان آدے نے سونیاں میرا دو سو ہور لکھ لو کاری صاحب تیم زیادہ نہیں ہوگی کوئی نئے ٹیم ہو رہا ہے جنہیں لازمان لازمت تو انہوں نے پتا ہے نا جو میرا ٹیم نہیں رہا پر تھوڑے کاری نظیر صاحب چاہتے ہیں نا یہ ولی اللہ شخص ہے میں نو نا ہی نہیں کر سکے اللہ فاق پارٹی ہو رہے نا دی محبت قبول فرما رہا ہے ٹیم زیادہ ہو رہا ہے کہ ماف کر دے بس میں آپری کال کرنے لگا آپ فرما دینے میں نو چندہ ہور چاہید ہے رہی کم مختوم ایک کتاب ایک مولنا مبارک پر مرحوم نے لکھی عوضت لکھئے ہیں کہ کلے عثمان نے نو سو اوٹ پیش کی تا نو سو اوٹ میرے نبی آن دینے عثمان میں نو چندہ ہور چاہید ہے عثمان ساڑے اونتی کلو چاندی لے آکے پیش کر دین دینے آپ فرما دینے عثمان میں نو چندہ ہور چاہید ہے حضرت عثمان گئے اپنی چولیچ ساڑے پانچ کلو سونے دے سکے ساڑے پانچ کلو سونے دے سکے میرے نبی دی چولیچ لیا کے اینج کر کے کائناب دے سردار ممبر تے بیچے نے میرے نبی دی چولیچ لیا کے سکے پا دیتے نے تے میرے نبی آنج کر کے اینہ سکیان کدھی تاں کر رہنے کدھی تھلے کر رہنے اینج کر کے اینہ سکیان کدھی اوپر کر رہنے کدھی تھلے کر رہنے تے نبوت والی زبان تو فرما رہنے ماں زرہ عثمان ماں امیلہ بادلیوم اے دروالے سن لو اے دروالے سن لو اے دروالے سن لو اے دروالے سن لو آج تو بعد میرا عثمان کوئی حمل نہ کرتے تاں بھی جنگ پیئے ایک کو مجلس بیٹھے ہیں چیخہ نکل جاندیاں سنکھ حضرت اے عثمان دیاں ڈیکہ نکل جاندیاں تھی جدو کبرستان دے کولوں دی لنگ دے سنکھ لوگ آن دنے عثمان قیامت دیتا ذکرے ہون دینے تسی رون دینے ہیں جہنم دیتا ذکرے ہون دینے تسی رون دینے ہیں جہنم دیتا ذکرے ہون تیتواڑیاں ڈیکانک جاندیاں نے اس مانا دینے لوگوں قیامت وردین لکھاں تی کروڑا تی ارباں بندے ہون گے جہنم چھوی دنیاں بڑی ہوئے گی پر قبر چھے بندہ کلا ہوئے گا اور کوئی نالی نہیں ہونا کلنا بندہ اے گا جائے دے نیک عمال ہونگی اے شواستے بھی راں نیکیاں کریا کر پتہ ہیوں پتہ نہیں ہوں موت کیڑے گے لیاں جانیے موت ہاں بڑیاں بڑیاں نوں قبر چلا دن دیئے تے قبر چہنیرا بھی بڑائی مولاناں کے دنے اے ویچ قبر دے بڑا ہنیرا ویچ قبر دے بڑا ہنیرا او تھے کوئی نئیوں ساتھی تے رام تے ساتھ قبر دار تول بندے آم اللہ ہی اللہ بھول سادہ نہیں رہنا کسے تیرے کول بندے آم اللہ ہی اللہ بھول بندے آم اے بڑے بڑے اتھے تھیرا پا گئے بڑے بڑے اتھے تھیرا پا گئے آخر نوم بیچ خاک سما گئے اے بستر کر گئیں کول بندے آم اللہ ہی اللہ بھول سادہ نہیں رہنا کسے تیرے کول بندے آم اللہ ہی اللہ بھول اللہ قبر دی فکر نصیب فرمائے حشر دی فکر نصیب فرمائے امیر ممبر صاحب دی والدہ فوت ہو یعنی دعا کرو اللہ مرحومانو جنت اتھا فرمائے جنہیں بھی فوت ہوگا نے مورا کری